شہباز شریفی کتیس دسمبر تک رانہ سناؤلہ سے استیفہ لیں یا خود استیفہ دیں پیر حمید الدین سیالوی نے ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے وعدہ خلافی کی ختم نبوت پر سب کچھ قربان آگ بھڑک اٹھی تو ایوانوں تک پہنچ جائے گی پیر آف سیال کا گجنوالا میں کانفرنس سے خطاب شرقہ سے نونلی کو ووٹ نہ دینے کا وعدہ بھی لے لیا رانہ سناؤلہ کی حرزہ سرائی پر نواز شہباز خاموش رہے استیفہ نہ آیا تو لاہور جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے صاحب زادہ حمید رزا کہتے ہیں جب آگے بڑھے تو راستے میں آئی ہر طاقت کو نسطہ دابوت کر دیں گے چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کی بھی اپیل ڈاکٹر آصف اشف جلالی کا بھی کانفرنس سے خطاب ختم نبوت کا تحفظ پہلوانوں کے شہر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع غفیر عظیم الشان کانفرنس پندال میں تل دھرنے کو جگہ نہ بچی لوگ درختوں پر چڑھ کر خطابات سنتے رہے گجراوالا کی سڑکوں پر لبیک یا رسول اللہ کے فلک شکاف لارے بلند اور جلسہ گاستیب الحقہ بقامات پر بڑی اسکرینیں نس کی گئی تھی پیر حمید الدین سیالوی کی زیر صدارت سیال شریف سے مرخزی قافلے کی گجراوالا کے شیرہ والا باغ آمد شرقہ کی جانب سے والہانہ استقبال پیر انائت علی شاہ اور دیگر کو بھی پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا گیا جھنگ، وزیر آباد، شنیوٹ، فیصل آباد، گجرات اور دیگر شہروں سے بھی شمائے رسالت کے پروانوں کی بڑی تعداد لے کانفرنس میں شرک کر ختم نبوت کے معاملے پر مزید استیفے نون لیگ علماء ونگ پنجاب کے صدر مخدوم عرشت نے ساتھی و سبیت پارٹی چھوڑ دی سرگودہ میں یونین کانسل تین تیس کے دس کانسلر مصطفی رانہ سنا کے اقدام کی شدید بزمت نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی نصار جٹ اور رکن پنجاب اسمبلی رضا نصر اللہ گھمن کا بھی مصطفی ہو جاتا بھارتی وحشت گرد کلبھوشن یادر کی والدہ اور اہلیہ کال اسلام آباد پہنچیں گی بھارت نے بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا دفتر خارجہ میں ملاقات کے بعد اسی روز واپسی بھی تے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ ساتھ ہو گئے سیاسی پارہ مزید چڑھنے لگا تاہر القادری کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے ای پی سی میر شرکت کی دعوت دے دی چادر شجاعت اور سراج الحق نے دعوت قبول کر لی امران خان سے بھی رابطہ پی ٹی آئی چیئرمنٹ 26 دسمبر کو تاہر القادری سے ملاقات کریں گی دشمن نے کامیابیاں دیکھ کر ساسشی تیز کر دی تاہر القادری ای پی سی کا ایجنڈا ٹرم کو جواب دینے پر مرکوس کر دے وزیر داخلہ سے نقبال کا مشورہ کہتے ہیں تحریک انصاف سیلٹ الیکشن میں اپنے ووٹ ٹوٹنے سے خوف زدہ ہے کے پی کے میں جتنی کرپشن موجودہ دور میں ہوئی اس کا معازنہ قافلی کی حکومت سے بھی نہیں ہو سکتا تاہر القادری کا نام ایسیل میں جاننے پر غور اسلام آباد کی زلعی انتظامیہ وزارت داخلہ سے رجوع کرے گی عوامی تحریک کے سربڑہ کے قلاف پانچ سنگین مقدمات درج ہیں تین مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل وارنٹ جاری جائدات پرکی کرنے کا حکم بھی جاری ہو چکا تاہر القادری نے زمانت میں ہی کرائی پی ایس پی کا آج کراچی میں بڑا پاور شو لیا قطعباد کے فلائی اوور پر جلسے کی تیاریاں سٹیج بن گیا ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں کاکنان کی آمد جاری انیس قائم خانی نے انتظامات کا جائزہ لیا جلسے سے مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما خطاب کریں گے عوام فیصلہ کریں گے میٹو بس چاہیے سوکھے درخت یا مفت علاج بلاول بھٹو کا اہدرہ آباد میں نائی سی وی ڈی سینٹر گفت تاہی تقریب سے خطاب بولے سندھ کے دیگر شہروں میں بھی اسپتال بنایا جا رہے ہیں عوام کو دل کی بیباری کو مفت علاج مہیا کرنا چاہتے ہیں تقریب میں مراد علی شاہ کی بھی شرکر اداروں میں رستہ کشی سے دشمن فائدہ اٹھائے گا چاہتے ہیں لڑائی نہ ہو ساد رفیقہ لاہور میں سیمینار سے خطاب بولے سب مل کر آگے بڑھیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری ہے آرمی چیف اور ہمارے بیانیے میں کوئی فرق نہیں عدلیہ سے تکراؤ نہیں ہوگا قادری کو جمہوریت ڈی ریل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ افغانستان میں ناکامی کی زمداری پاکستان پر ڈال رہا ہے چیرمن سینٹ رزا روانی کہتے ہیں پاکستان اپنی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا امریکہ سمیت کسی ملک کے نوٹس لینے کے عادی نہیں دنیا نے مقموضہ بیت المقدس پر امریکی فیصلہ مسترد کیا اسلامباد میں چھے ملکی سپیکرز کانفرنس صدر ممنون آیا صادق اور دیگر نے بھی خطاب کیا پاک بحریہ کے جنگی یونٹس کا اپریشنل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ وزیراسم شاہد خاقان عباسی نے بحریت جہاز نصر سے مشکوں کا معاینہ کیا نیول چیف ایڈمیرل زفر عباسی نے ان کا خیر مقدم کیا مشکوں میں افرادی قوت اور سازو سابان کی منتقلی راکٹ ڈپ چارج فائرنگ اور سرچ اینڈ سیزر شامل شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ایف سی کے تین جوان شہی دھماکہ پاک افغان سہرت کے قریب علاقے بیوار کرنے ہوا شہی شہدہ میں نائک اینایت اللہ سپاہی محسین علی اور سپاہی صفت اللہ شامل ایف سی کی بم ڈیسپوزل ٹیم تلاش اور کلیرنس آپریشن میں مصروف تھی کراچی کی موسا کالونی میں رینجرز کی کاربائی ریلوے لائن کے قریب زیر زمین چھپائے گیا اسلحہ اور گولیاں برامر ترجمان رینجرز کے مطابق اسلحہ ایمکیم لندن کے سیکٹر آفس کے قریب چھپائے گیا تھا کراچی کے سولچر بازار وے سکول پرنسپل امرین فاطبہ کے قتل کیس میں اہم پیش رکھ مقتولہ کے شہر علی حسن سمیت تھی ملزم گرفتار علی حسن کی دوسری بیوی سہر شمس اور بھائی بلال شمس بیشابل ملزم نے بیوی کو قدل کرانے کے بعد ڈکیتی کا رنگ دیا تھا چائنا کٹنگ کی یارڈ میں لیز شدہ مکانات مسمار نہیں کرنے دیں گے میر کراچی ڈٹ گئے کہتے ہیں جنہوں نے غلط کام کیا سزا بھی انہیں ہی ملنی شاہیے جن لوگوں نے گھناونا کھیل کھیلا ان سب کو جانتے ہیں چائنا کٹنگ کرنے والے بیرونے ملک مزے کر رہے ہیں یہاں غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وسیم اختر کی میڈیا سے گفتگو پر سغیر کے عظیم روحانی بزرگ اور صوفی شاعر حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ لہکہ ایک سو بیس ماہ عرص مرٹھن کورٹ میں تقریبات جاری ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد عرص کے موقع پر سیکیارٹی کے سخت انتظامات فلپائن کے جروبی علاقوں میں ٹیمپنگ کی تباہ کاریاں جاری طوفان کے باعث علاقتوں کی تعداد دو سو سے بھی تجاوز کر گئی درج اور افراد لا پتہ ہزاروں شہریوں کو محفوظ مقابات پر منتقل کر دیا گیا مواصلیاتی نظام بھی دہم بہم اور دنیا بھر میں کرسپس کی تیاریاں فائنل مرحلے میں داخل بین اروس کے شہر منصف میں سانٹاکلاس پریڈ دل پریب روشنیوں سے سرجیٹ ٹریکٹر بھی توجہ کمرکز ایجنگ میں انوکھی ریس کا علاقات شورکہ میں مائرنز بھی تقسیم کیے گئے پرطانیے میں کوونٹری کے بازار بھی دلہن کی طرح سج گئے گہما گہلی اور اچھ پر